السلام علیکم ویورز ویلکم تو تسٹوڈنٹس پریٹ فورم ویورز آج ہم پیس آئی 409 کے لیسن نمبر 11 کو ڈسکس کریں گے ایموشن فوکسڈ کوپنگ نیشن ہیپینیس نیشن ہیپیسٹ ہم اس کو یہاں سے ڈسکس کریں گے ویٹ ایموشن فوکسڈ کوپنگ ایموشن فوکسڈ کوپنگ کیا چیز ہے پہلے یہ دیکھ لیے دیں اسی طرح انسان انسائیٹی یا سٹریس کے بارے میں مزید جان سکتا ہے اور پھر اس سے اچھی طرح ڈیل کر سکتا ہے یعنی کہ ایک سٹریس کا ایک فیکٹر ہے اس سے ہم دور بھاگنے کی بجائے اگر ہم اس کی طرح موف کریں گے تو ہمیں اس کے بارے میں زیادہ نالیج حاصل ہوگا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کو کیسے اوورکم کرنا ہے کس طرح اس کے ساتھ اچھی طریقے سے ہم نے ڈیل کرنا ہے کہہ رہے کہ سٹنٹن کرک اور کیمرون اور دنوف برگ نے ایڈینٹی فائی کیا تھا two related but distinct processes involved in approach oriented emotion focused coping پہلا ہے emotional processing اور دوسرا ہے emotional expression اس کے دنے صرف اتنا ہی ہے emotional processing کے اندر try to understand emotions اور emotional expression کے اندر کہہ رہے کہ feeling freely اور کہہ رہے کہ emotional expression اور free international sorry intentional displays of feeling freely display of feeling آپ کہہ سکتے ہیں اس کو research on functions of emotional approach study conducted by stanton in 2000 عورتوں کا breast cancer کے ساتھ ڈیل کرنے یا emotion focused coping کے عمل کو study کیا گیا جو خواتین emotion focused coping کر رہی تھیں بیماری کے بارے میں اپنی feeling کا احسار کر رہی تھیں چاہے positive تھی ڈیسکس نہیں کریں گی تو بیماری کم ہوگی اگر ڈسکس کریں گی تو بیماری پھیلے گی تو اس کا اُلٹ ہو رہا تھا بیماری کیونکہ وہ ڈسکس نہیں کر رہی تھی تو بیماری جو وہ مزید جو ہے وہ بھیل رہی تھی research in پاکستان پاکستان میں 70 cancers کے patient پر study کی گئے یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں میں fighting spirit زیادہ تھی وہ دوسروں کے نسبے زیادہ بہتر طریقے سے cope کر سکتے تھے اور بہتر perform کر رہے تھے advantages of emotional coping اس کے وجہ سے لوگ بیماری میں بہتر طریقے سے cope کر سکتے ہیں اس کے ذریعے انسان چھے طریقے سے emotions کو سمجھ سکتا ہے negative emotions کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو وہ مزید threatening لگیں گے neurological basis of emotional response کہہ رہا ہے کہ لیوڈاکس کے مطابق ہماری thinking کا عمل جو ہے وہ hippocampus جو ہے وہ four brain کا حصہ hippocampus اس کے ذریعے ہوتا ہے کب جب ہم stress free ہوتے ہیں دوبارہ سن لیں لیوڈاکس نے کہا تھا کہ جب ہم stress free ہوتے ہیں تو ہماری thinking کا عمل hippocampus کے ذریعے ہوتا ہے اور جب ہم stress میں ہوتے ہیں تو ہماری thinking کا عمل جو ہے وہ amagdela کے ذریعے ہوتا ہے ویوڈ یہ تھا ہمارا PSY409 کا lesson 11 I hope I made it clear ملتے ہیں جلدی next lesson میں till then take care اللہ حافظ ہمارا ہے